ہدایت در حقیقت صحیح سمت اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے کا نام ہے ظاہر بات ہے کہ سمت کا تعین ہوتا ہے نظری بنیاد پر فکری بنیاد پر عقلی بنیاد پر اور و فکر کی بنیاد پر جانا کدھر ہے اہدد السرع اور اس ہدایت کے بے شمار مراتب اور مراحل ہیں یہ کوئی ایسی مسیط شئے نہیں ہے بس دے دی تو ایک دفعہ دے دی ساری کی ساری دے دی یہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے لہزہ با لہزہ ملتی ہے لمحہ با لمحہ ملتی ہے ہر قدم کے بعد اگلے قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اس کے بعد اس سے اگلے قدم پر پھر ہدایت کی ضرورت ہے قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو لوگ ہدایت پر آگئے اللہ نے ان کی ہدایت پر اضافہ کر دیا اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چنا جاتا ہے فکری اور ندری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی چنانچہ ہدایت یہ بھی ہے جیسے کہ آپ سے کوئی شخص اگر کوئی اجنبی آپ کی آبادی میں آیا ہے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے اسے بتا دیا فلان جگہ پر ہے یہ مقام جو ہے جو مقام تم تلاش کر رہے ہو یا جو جگہ یا دفتر اور آپ نے خوب اس کا نقشہ بھی کھیچ دیا بتا دیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا ہے پھر فلان گلی میں مرنا ہے فلان سڑک پر جانا ہے یہ بھی ہدایت کا ایک مرحلہ ہے اس کو بھی ہدایت کہیں گے یہ بھی ایک رہنمائی ہے ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اسے منزل تک پہنچا دیا یہ ہے تکمیل ہدایت اسی لیے جب اہل جنت جنت میں داخل ہوگے تو ان کے زمانوں پر جو ترانا جاری ہوگا کل شکر کل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس جنت تک پہنچا دیا ہدایت کا وہ تکمیلی مرحلہ ہدایت یہاں تک ہمیں پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ ہوتے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتے اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم یہ بحثیں کچھ کر چکے ہیں اس سے پہلے پھر ذہن میں تعدہ کر دیجئے ہدایت کے ویسے تو کوانٹیٹیٹیو لی تو درجات بے شمار ہوں گے ہر لحظہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن وہ تو انسان جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اسی طریقے سے اس کا ایک عقص پرتو جو ہے بندہ مومن کی زندگی پر بھی ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن لیکن یہ کہ دو ہم اس کو درجوں میں یا قسموں میں تخصیم کر سکتے ہدایت کو ایک ہے ہدایت نظری فکری علمی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے اللہ کا علم اللہ کی محبت دونوں چیزیں روح انسانی میں موجود ہیں اور جو روح کے تقاضے انہی کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں فطرت اللہ اللہ تی فترا ناس آلیہا یہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو موجود تو ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے سورہ فاتحہ میں بھی تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک شخص اعتراف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں تک تو پہنچا ہوا ہے جس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے اور دوسری بے شمار مثالیں سلمان فارسی کی مثال ہو یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل حضرت سعید کے والد جو مہنوئی تھی حضرت عمر کے تو یہ ہدایت جو تھی ان کی فطرت کے اندر وہ ابر کر آ گئی حضرت عثمان حضرت ابو بکر انہوں نے کبھی کسی مت کو سعیدہ نہیں کیا میں خاص طور پر نام نہیں لے رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن میں تھے لیکن آپ کے اخلاق آلیہ پہلے سے موجود تھے اور آپ نے توحید کامل آپ کے اندر موجود تھی آپ نے کبھی بھی کسی مت کو سعیدہ نہیں کیا تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم یہ دو الفاظ ہم نے بار بار استعمال کی ہیں ان سے انسان علمی نظری فکری ہدایت تک تو خود بھی پہنچ سکتا ہے لیکن اس میں وحی کے ذریعے سے جو مزید ہدایت ملتی ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر یقین کی گہرائی اور مزید ہو جاتی ہے پختہ ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ انسان سوچتا ہے ہاں ایسا ہوگا ہونا چاہیے یہ بات تو یوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہے لیکن ایک ہے ہوگا سے ہے تک زعش کتاب سبوری ہزار فرسنگست ہزار میل کا فرسنگست میں نے سادہ سے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے آپ نے نہیں چکھی آج تک آپ کہیں گے میں میٹھی ہوگی آخر اتنے لوگ مجھے کہا ہے کوئی دھوکا دینا چاہیں گے کیوں جھوٹ بولیں گے گو معنی غالب ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہوگی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میٹھی ہے اس ہوگی سے ہے تک زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے جو ہے کے درجے میں قائم ہوتا ہے وہ وہی ہے آسمانی کے ذریعے سے نمبر دو اس میں تفاصیل جو ہے تفاصیل کا رنگ تو وہی کے ذریعے سے آیا اللہ تعالیٰ کے آسمان اللہ کی صفات پھر ملائقہ کا وجود ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل کے ذریعے سے اس کے دریافت نہیں ہو سکتی تھی پھر جو عالم آخرہ کے حقائط ہیں جنت اور دوزخ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو در حقیقت وہی نبوت کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے اور اس میں جو عام لوگ ہیں دوسرے جن کی فطرت سلیمہ اتنی بیدار اور سلیم نہیں ہوتی اور جن کی عقل سلیم جو ہے وہ اتنی چاک و چوبند نہیں ہوتی ان کے دلوں پر سے زنگ اتارنے کا کام وہی کرتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دل ہیں انسانوں کے ان کے اوپر زنگ لگ جائے کرتا ہے تو پوچھا صحابہ نے فما جلاوہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں زنگ اتر جاتا ہے پھر چوکدار تیغب و راق بل جاتی ہے تو دلوں کا جو ہے اس کے زنگ کو دور کرنے کی کیا شکل ہے فرمایا کسرت و تلاوت القرآن و کسرت و ذکری الموت کسرت سے قرآن کا پڑھنا اور کسرت سے موت کو یاد کرنا اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے تو جن لوگوں کا وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا معاملہ جن کا ٹھیک ہے ان کے تو گویا کہ فطری طور پر ان کے اپنے اندر سے یہ ہدایت ابر کر آ گئی ہے وہ خود اپنے زبان سے کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدن السراط المستقیم ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت درکار ہے وہ ہدایت عملی ہے ہدایت عملی کے بھی دو پہلو ہیں دو درجے ہیں جہاں تک دو انسان کی انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس کے زمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان وضیعت کر دی گئی ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا یہ نفس انسانی شاہد ہے اور جو اسے تیار کیا ہے برابر کیا ہے اسے بنایا ہے نکھارا ہے سمارا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس میں فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر وضیعت کر دیا اسی لئے حضور بساوقات صحابہ سے جب کوئی پوچھتے تھے فرماتے تھے استفت قلبک بھائی جاؤ اپنے دل سے پوچھ لو بلکہ یہاں تک بھی یہ حدیث میں آتا ہے استفت قلبک وَلَاوْ اَفْتَاقَ الْمُفْتِي اپنے دنوں سے پوچھا کرو چاہے مفتی نے کوئی فتوہ دے بھی دیا ہو ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے تمہارا دل تمہارا ضمیر تمہاری روح صحیح ترین جو ہے وہ ہے در حقیقت بیرومیٹر وہ بتائے گا ہوا کا دباؤ کیا ہے یہ شیع منکر ہے یا یہ کہ معروف ہے تو اس اعتبار سے لیکن اس میں بھی انفرادی طور پر انفرادی عملی ہدایت میں بھی ایک اور برحلہ آ جاتا ہے بساوقات نیکی کا جذبہ بھی جیسا کہ ہم آیت البر کے زمن میں پڑھ چکے ہیں نیکی کا جذبہ بھی ایک جذبہ ہے اور جذبہ جب موزور ہو جائے تو وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے نیکی کا جذبہ ہے جس نے تجاوز کیا حد اعتدال سے اور رہبانیت ایجاد کر لی شادی نہیں کریں گے گھر گرفتی سے کوئی تعلق نہیں دنیا سے تعلق منقطع جائیں گے غاروں میں رہیں گے تپسی آئیں کریں گے تو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے لا رہبانیت افر اسلام اللہ تعالی نے جو اسلام کی ہدایت دی ہے نوع انسانی کو اس میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا ضرورت ہے اس میں بھی کہ ایک معتدل مارڈل سامنے رہے اور وہ رسول کے ذریعے سے ملتا ہے رسول کی زندگی بہترین مثال بہترین مارڈل تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں تو ہدایت جو ہے جہاں تک فکری نظری علمی ہے وہ انسانی فطرت میں وضیعت شدہ ہے البتہ اس میں یقین کی گہرائی وہ وحی نبوت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور جزیات کی تفصیل تو وحی نبوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے عملی اعتبار سے انفرادی سطح پر انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح گواہی دیتا ہے یہ نفس الوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس الوامہ انسان کو غلط کام کرتا ہے تو اندر ہی سے اسے کوئی چیز کاٹتی ہے کیا کیا تم نے تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ غلط کام کیا تم نے یہ ہے تمہارے اندر کی وہ حقیقت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے نفس الوامہ تو غلط کہ یہ چیز جو ہے انسان کے اندر موجود ہے جو اسے صحیح روح کی طرف رہنمائی کرتی ہے استفت قلبک ولا وفتاق الوفتی لیکن بساوقات یہ نیکی کا جذبہ مفرد ہو جاتا ہے افراد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں جوش آیا ساری اپنی دولت اللہ کے راہ میں لٹا دی اس کے بعد کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بعد کھڑے رہ جائیں اس مقام پر بعد میں پچھتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا میں میری اپنی آل اولاد بھی تھی ان کا بھی حق تھا اسی لئے حضور کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھڑتی جانا چاہتے ہو ان کا حق ہے پھر ارز کیا اچھا آدھا نہیں نہیں آدھا نہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر ارز کیا اتہائی ہاں تہائی ٹھیک ہے تہائی قبول کر لیے اور یہ تہائی ہی ہے جس میں کہ انسان کو وسیعت کا حق دیا گیا ہے باقی دو تہائی گویا کہ وارثوں کا حصہ ہے وارثوں کا حق ہے اس میں تمہیں کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر امرجنسی کے معاملہ ہے کوئی خاص جو ہے نازک مرحلہ آگیا جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا اس موقع پر اور پھر یہ کہ غیر معمولی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق وہ اپنا سب سارا احساس علیہ حضور نے قبول کر لیا لیکن وہ ایکسیپشنل سیچویشن اور ایکسیپشنل پرسنیلٹی ایکسیپشنز پروو دی رول وہ ایکسیپشن ہے قائدہ یہی ہے کہ نہیں ایک متوازن طریقہ ہونا چاہیے انہا لنفس کالے کا حقا و انہا لزوج کالے کا حقا و انہا لزور کالے کا حقا تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملاقاتی ہیں وزیٹر سے ان کا بھی حق ہے البتہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جو ہدایت جہاں انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ اس کا محتاج ہے وہ اجتماعیات انسانیاں ہیں اجتماعی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس قدر پیچھیدگیاں ہوتی ہیں اور اتنے جو ہے جو سمجھ یہ ہے کہ اس میں پیٹ فالز ہیں قدم قدم پر دو رہا ہے تیراہا ہے چوراہا ہے اور انسان جو ہے بیویلڈرڈ کڑا رہ جاتا ہے متحیر کدھر جاؤں کدھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں میں بیان کر چکا ہوں آپ سے اس سے پہلے انسانی تمندل میں سب سے بنیادی مسئلہ عورت اور مرد کے درمیان کیا مساوات ہو حقوق و فرائز کی کیا تقسیم ہو جو متدل ہو منصفانہ ہو لیکن یہ کہ نظم جو ہے گھر کا نظم فیملی سسٹرم اس کو بھی مضبوط رکھے اسی طرح معاشرہ یا ریاست اور شہری یا عام فرد ان کے درمیان کیا توازم ہو ریاست ٹوٹیلیٹیرین نہ بن جائے جابر نہ ہو جائے جیسے کہ ریشیا میں تھی کومنیزم میں کہ کوئی کسی کو بولنے کہاں خاصل نہیں ہے نہ جماعت سازی کہاں خاصل ہے کچھ نہیں بس کام کرو اور اپنی ویجز لو روٹی کھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہیوانوں کی سطح پر زندگی گزار یا پھر دوسری انتہائیے ہوتی مادر پدر آزاد ہم بالکل لنگے چل چلنا چاہتے سطح کے اوپر آپ کونے ہمیں روکنے والے ہیں ہماری آزادی ہمارا حق ہے ہم جو ہیں ہومو سیکشولز ہیں بڑے فقر سے کہتے ہوں اب تو یہ چیز کسی درجے میں بھی شرم کی بات ہی نہیں رہی ہے مغرب کے اندر ہومو سیکشولز صاف اعلان کرتے ہیں پریس تک کے لیے پادریوں کے لیے ان کے لیے اجازت ہے ہومو سیکشولز جو ہیں وہ پادری ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ سرے سے کوئی عیب ہے ہی نہیں ہم جنس پرستی شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ یا یہ مادر پیدر آزادی ہے اور یا ٹوٹیلیٹرین نظام ہو جاتے ہیں اسی طرح سرمایہ اور مزدور ظاہر بات ہے کہ مزدور تو اپنی مصلحتیں دیکھتا ہے سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی مصلحت دیکھتا ہے ان درمیان توازل کیا ہو کوئی آئے تک نہیں بتا سکا کہ ایک کارخانہ ہے کارخانے میں دس کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے یہ انویسمنٹ ہے دس ادار آدمی کام کر رہا ہے اب جو کچھ بھی وہاں کا پروڈیوس ہے جو پروڈکٹ ہے جو پیدا ہو رہا ہے پیداوار ہے ان دونوں چیزوں کا حصہ ہے سرمایہ کا بھی حصہ ہے سرمایہ نہ ہوتا مشینیں نہ آتی کارخانہ نہ لگتا تو کیسے مزدور کام کرتے ہیں اور مزدوروں کا بھی حصہ ہے وہ مزدور کھڑے ہو کر وہاں کام نہ کریں مشینوں کے اوپر تو مشینیں کیا دے دیں گی آپ کو کچھ بھی نہیں لیکن جو پروفٹ ہے اس میں کتنا حصہ مزدوروں کو جانا چاہیے کتنا حصہ سرمایہ کو کونٹہ کرے گا اس کو سرمایہ دار یہ چاہے گا کہ کم سے کم مزدوروں کو پاس جائے اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئے مزدور یہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے کارخانہ دار کو تو کچھ بھی نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے اس لیے کہ طریقہ کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی ہیں جو بادشاہ جو ہے جو ہیلے کرتا ہے وہی مزدور بھی کرتا ہے مزدور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل فرشتہ ہے اس حوالے سے یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کا اصل میدان ہے اور اب یہ بات نوٹ کیجئے یہ ہدایت ہے جو محمد الرسول اللہ پر تکمیل کو پہنچی ہے نظام زندگی کی اصلاح دین الحق اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا مکمل نظام زندگی کمپلیٹ پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہنا چاہیے اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محمد کی کنتیبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے جند و جہد سے مسلسل سعی سے اس کا ایک موڈل قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا ماننے پر مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر ماننے پر مجبور ہے کہ ویسا نظام اس کے آس پاس کا نظام بھی تاریخ انسانی میں کبھی دنیا میں قائم نہیں ہوا کسی سے پوچھ لیجے ایم این رائے سے پوچھ لیجے ایج جی ویل سے پوچھ لیجے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ سے پوچھ لیجے جس سے چاہیں پوچھ لیجے یہ حیصل میں کہ جو ہدایت کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم